جیون میں ایک بار ایسا دور آیا جب میں بینکرپت ہو گیا دیوالیا ہو گیا میرا میری بنائی ہوئی کمپنی گھاٹے میں چلی گئی کرونوں کا کرزہ چل گیا میرا ویپتیگت بینک بیلنز زیرو یعنی شونی ہو گیا کمائی کے سب ذریعے بند تھے اور سرگار کی طرف سے گھر پر کھڑکی کے چھاپے لگ گئے یہ بات دھیرو بھائی کو پتا چلی بینا کسی سے پوچھے یا جانے انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے اور میرے بیتر انل سے کہا اس کا برا وقت ہے اسے کچھ پیسے دے دو انل نے مجھے آ کر یہ بتایا دیوال سجنوں جتنا وہ دینا چاہ رہے تھے اس سے میری ساری دویدہ اور پریشانیاں ختم ہو جاتے ان کی ادارتہ پہ میں بھاوق ہوا لیکن مجھے لگا کہ میں ان کی ادارتہ کو سویکار نہ کر پاؤں ایشور کی گھر پہ رہی اور کچھ سنکھٹ کی دنوں کے بعد سماں بدلہ کام ملنا شروع ہوا اور دھیرے دھیرے میں اپنے سارے کرزیں اتار پارے ایک شام دیروبائی کے نباس تانسی ایوینٹ پر ایک دعوت کے افسر پر مجھے بھی آمنتر کیا گیا تو اوپر لان میں ایک طرف دیروبائی بڑے سنیچ پر اپنے کچھ مطروں بڑے فائنانشل اور کورپریٹ ورلڈ کے دنیا کے دگجوں کے ساتھ بیٹھے وہ بات کر رہے تھے مجھ پر نظر پڑی تو مجھے بلائے اور کہاں یہاں میرے ساتھ بیٹھے مجھے بڑا عجیب لگا میں نے ایک شما مانگی اور کہاں میں ادھر اپنے مطروں کے ساتھ بیٹھا ہوں وہیں ٹھیک ہوں انہوں نے زد کی اور بیٹھا لیا مجھے پھر اپنی اس دگجوں کی محفل میں انہوں نے کہا یہ لڑکا گر گیا تھا لیکن اپنے بل پر پھر کھڑا ہو گیا ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں ان کا یہ بیوہار اور ان کے وہ شبد میرے لئے اس دھن راشی سے ہزاروں گنا زیادہ مو لیوان تھے جتنا کی وہ مجھے میری سنکٹ سے بہار آنے کے لیے دینے کے لیے تیار تھے کرم یوگی تھے وہ کہہ دے تھے عیشور نے ہمیں دو مارک دیا ہے ان تک پہنچنے کے لیے ایک بھکتی اور دھیان کا اور دوسرا کرم اور گیان کا میں دوسرے مارک پر چلنے والا انسان ہوں کرم کو دھرم مانتا ہوں اور گیان کو ہی عیشور